پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسملیاں کب تحلیل ہوں گی؟ عمران خان آج لیبرٹی چوک لاہور میں ویڈیو لنک پر رات آٹھ بجے بڑا اعلان کریں گے جلسے کی تیاریاں مکمل، عوام کو شام چھ بجے جلسہ کا پہنچنے کی کال دیگر اسملیوں سے ارکان کے استفعوں سے متعلق بھی لائے حمل دیا جائے گا خطاب مختلف شہروں میں بڑی سکرینوں پر دکھایا جائے گا لاہور، کراچی اور راولپنڈی سمید مختلف شہروں میں آج بھی الیکشن کراو ملک بچاو ریلیاں نکالی جائیں گی میں اپنی حکومت میں بے بس تھا کس کو گرفتار کرنا ہے کس کو چھوڑنا ہے جنرل باجوا کیسز کا فیصلہ کرتے تھے شہباز شریف کا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا لیکن سمات نہیں ہوتی تھی ملک میں قانون کی نہیں طاقت کی حکمرانی ہے عمران خان کا وکلا سے خطاب کہا مافیا کا مقصد ملک سے قانون کی حکمرانی ختم کرنا ہے جب تک زندہ ہوں ان کا مقابلہ کروں گا اسمبلیوں کی تحلیل پر رابطے تیز وزیراعلا پنجاب چوہدری پروی زلاحی اور مونے صلاحی آج دوپہر عمران خان سے ملاقات کریں گے گزشتہ شب بھی مونے صلاحی نے عمران خان سے ملاقات کی حکمت عملی پر مشاورت کی گئی جیو ٹی بی شہزیب خانزادہ اور فراڈی امر فاروق ظہور کے خلاف بھی حتیٰک عزت کا دعویٰ دائر کر دیا چیئرمن پی ٹی آئے عمران خان کا ٹوئیٹ کہا قانونی کارروائی متحدہ عرب امراض کے قانون کے تحت کی گئی جیو نیوز کے خلاف امریکہ میں بھی حتیٰک عزت کا دعویٰ قانونی نوٹس بھیج دیا تیز دسمبر تک جواب طلب جو عمران خان کو چھوڑے گا وہ اپنے پاؤں پر کلہاری مارے گا شیخ رشید کا ٹوئیٹ کہا پانچ سو ساٹھ ارکان قومی و صوبہ اسمبلی کے مستقبل کا فیصلہ آج عمران خان کریں گے دونوں وزراء عالی اسمبلیاں توڑنے کا اختیار عمران خان کو دے چکے وزیر پیٹرولیم اور وزیر خارجہ روسی تیل پر آمنے سامنے ہیں مفتہ اور ڈار ایک دوسرے کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات میں وفاقی وزراء رکاوٹ رانہ سنہ اللہ مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف جی آئی ٹی میں ناپیش ہوئے تینوں کو آج سی پی او آفس لاہور میں گیارہ بجے طلب کیا گیا تھا کپتان کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان شہباز سرکار لرز گئی وزیر آزم کی زیر صدارت موڈل ٹاؤن لاہور میں مشاورتی اجلاس جاری پارٹی حکمت عملی کو حتمی شکل دی جائے گی تحریک عدم اعتماد اور اعتماد کا ووٹ لینے سے متعلق آئینی اور قانونی آپشنز پر حتمی مشاورت ہوگی آمر لیاقت مرہوم کی نیجی ویڈیو لیگ کرنے کا الزام ایف آئی اے مرہوم کی بیوہ دانیہ شاہ کو ریمانٹ کے لیے سٹی کورٹ پیش کر دیا گیا جسمانی ریمانٹ کی استدہ پر فیصلہ محفوظ دانیہ شاہ کو آمر لیاقت کی بیٹی کی درخواست پر گرفتار کیا گیا بھارت نے گجرات قتل عام کے حقیقت سے چھپنے کی کوشش کی یہ بڑے پیمانے پر قتل اسمدری اور لوٹ مار کی شرمنات کہانی ہے حقیقت یہ ہے گجرات قتل عام کے ماسٹر مائنڈ انصاف سے بچ گئے بھارتی وزاعت خارجہ کے بیان پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل کہا ڈوزیر بھارتی دہشت گردی کے ناقابل تردید ثبوت ہیں چوتھے ٹی ٹوئنٹی بلائنڈ ٹرکٹ ورلڈ کپ کی مزوانی پاکستان کو مل گئی بلائنڈ ورلڈ کپ اٹھارہ نومبر دوہزار چوبیس سے شروع ہوگا ورلڈ بلائنڈ ٹرکٹ کاؤنسل کے سالانہ اجلاس میں بھارت کے خلاف قرارداد منظور بھارت میں منقضہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستانی کھلاریوں کو ویزے جاری نہیں کیے گئے تھے اور رحیم یار خان میں خواجہ سراؤں کا انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں کمی پر احتجاج خواجہ سراؤں نے احتجاجن رکس کیا تالیاں بجائیں کچھ خواجہ سراؤں مرغہ بھی بن گئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں انتشار سے نکلنے کا واحد ہل انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج ارابان خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو اپ تک چاپ سی ٹیک دے دوں گا مالانا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے 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 اور وہ جو نیلی بلی چانل ہے وہ لگائے جاؤ شباس ہم ایسا ٹی وی دیکھ دے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو او یہاں پہ کوئی دو نمبری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگیں ہم دے دیں یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صاحبت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں